اسلام علیکم ورحمت اللہ سعود لیبیہ میں فراڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ منظر عام پہ آ چکا ہے جس کے بارے میں ہم سب کو علم ہونا چاہیے تاکہ ہم پہلے سے ریڈی ہوں اگر اس طرح کی کوئی کال ہمیں آئے تو ہم پہلے محتاط ہوں اور ہمیں پتہ ہو ہم نے کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے بینک کی جنب سے کال کرتے تھے اوٹی پی مانگتے تھے یہ وہ چیزیں اس طرح کی مانگ کے تو اکونٹ سے پیسے نکال لیا جاتے تھے لیکن اب جو نیا سسٹم ہے فراڈ کا وہ یہ ہے کہ کال کر کے کہتے ہیں ہم موائن کے منسٹری آف انٹیریر کی جنب سے کال کر رہے ہیں ہم نے آپ کا ابشر کا اکونٹ ویریفائی کرنا ہے آپ کے مبائل پہ ون ٹیم پاسورٹ آیا ہے وہ سینڈ کریں تو اس طرح جب ہم ون ٹیم پاسورٹ ہونے سینڈ کر دیتے ہیں وہ یہاں تو موبائل نمبر اپڈیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ابشر کا اکونٹ لاغن کر کے وہاں سے ہم موبائل نمبر اپڈیٹ کر سکتے ہیں جب موبائل نمبر اپڈیٹ ہو جائے گا تو پھر سیکنڈ ٹیم جو بھی او ٹی پی آئے گا وہ نئے نمبر پہ آئے گا جو ان کے پاس موجود ہوگا ایک تو یہ طریقہ ہے پھر وہ جب آپ کا ابشر کنٹرول کر لیتے ہیں اب سودری بھی ہمیں جو سیمیں نکلتی ہیں وہ ابشر کے ذریعے نکلتی ہیں ابشر کے اندر سے ہم ایک کوڈ ریجنریٹ کرتے ہیں جس سے ہم سیم نکال لیتے ہیں یعنی کہ آپ فنگر پرنٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بس ابشر سے وہ او ٹی پی آرینج کر کے تو ہم سیم نکال سکتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سیمز کو یعنی کہ پہلے ابشر اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں ابشر اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد نمبر اپڈیٹ کر کے او ٹی پی لے کے تو پھر وہ اس بندے کے نام پہ پوسٹ پیڈ یعنی کہ بل والی جو سیمیں ہیں سیمیں نکال لیا اس طرح کا کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نام کے اوپر بل آ جاتا ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ ابشر کے ذریعے یہ کر لیتے ہیں دوسرا نفاز کے ذریعے نفاز بھی ابشر کے یہ خیص ہے وہاں سے بھی کسی بھی نیٹورک کے سیم نکال نہیں ہو تو او ٹی پی لے کے تو وہ وہاں سے یعنی کہ او ٹی پی رینج کر کے ہم سیم نکال سکتے ہیں اور پھر پوسٹ پیڈ والی سیمیں جب نکلتی ہیں تو پھر اس پر بل آ جاتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح بندے رینج کرتے ہیں پھر وہ سیمیں پوسٹ پیڈ بل والی اچھی حاصل جن کا بل ایک ایک ہزار ریال بھی آتا ہے ایسے کافی زیادہ کیسز ہم نے آ چکے ہیں جس میں لوگوں کے نام پہ اکامہ پہ ایک ایک دو دو ہزار کبھی وائی فائی کا جو بل وہ جو فائیبر والا وائی فائی لگتا ہے سسٹم ایسٹی سی کا اس کا بل آیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی لگوائے نہیں ہے کہ ساری سچویشن صرف اسی صورت میں ہوتی ہیں جب آپ کا موبائل نمبر ایک 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 نمبر کسی کا پہ چلا جاتا ہے اور آپ اسے او ٹی پی بھی دے دیتے ہیں اور ہم سودری بھی ہمیں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم ہزاروں جتنے بھی سپلائر وغیرہ ہیں وہاں پہ جا کے اپنے ایک 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 تصویریں دیتے ہیں اپنے نمبر وغیرہ سب کچھ ان کو دیتے ہیں تو وہاں پہ ابھی اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم سپلائروں کو دیتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ آپ کے ایک آمہ کی پکچر اور موبائل نمبر وغیرہ رینج کر کے پھر ساری انفرمیشن آپ کی ان کے پاس آر ایڈی ہوتی ہے کیونکہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے انہیں دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو سپلائر کیا کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹ جب پھینک دیتے ہیں تو اس طرح کے کسی بندے کے وہ ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں تو اس لئے آپ سب کو ان چیزوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے منسٹری آف انٹیریئر بینک وغیرہ یہ کبھی بھی آپ کو کال کر کے اوٹی پی وغیرہ نہیں مانگتے تو ابھی کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی اس طرح کی کوئی کال ہے تو فوری طور پر اسے بند کر دیں کوئی بھی کسی قسم کا جواب نہ دیں اور اس انفرمیشن کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے بڑے میں پتہ چل جائے دعا میں یاد رکھے گا ہوتا آفیس